سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو قتل کرنے اور پھر جلانے کی مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کرنے والے شخص کو گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پراسیکیوشن کی خصوصی ٹیم نے تفتیشی افسر کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ملک ادنان کو گواہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے چالہ نون میں ویڈیوز اور اہم دستاویزات کو بطور شہادت عدالت میں پیش کیا جائے گا پراسیکیوشن نے مقدمے کا ٹرائل جنوری میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیالکوٹ واقعہ میں مزید تیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزمان کی تعداد ہوگ ملزمان کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا مرکزی ملزمان کی شناخت ویڈیو اور دیگر ٹیکنالوجی سے کی جا رہی ہے باون ملزمان پہلے ہی ریمان پر پولیس کی حراست میں ہے